بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نا تھی پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بات کرنے جا رہے گے آصفلی زرداری میں جو آج باتیں گئی اس نے عمران خان کے متعلق کون سیاسی باتیں کی کہ جس پر ایک نیا پرڈورہ بخش کھل گیا آگے رانہ صلی اللہ اللہ خان عمران خان کے گرتاری کے متعلق کیا کہا اور اگر عدالت کے اندر عمران خان پیش نہیں ہوتے تو پھر کیا ہونے والا ہے اس پر بات کریں گے کہ کوئٹہ کے اندر بھی ایک اور عمران خان کے خلاف افیار درج کر دی گئی ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ لاہور ہم نے پہلے بتایا تھا کہ لاہور میں بھی درج ہو چکی ہے جو کہ اسلامات پولیس نے کٹوائی تھی اب کوئٹہ کے اندر بھی ہوگی کہ اداروں کے خلاف بولنے پر لیکن ناظرین ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کی سیاسی لڑائی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ نواز شریف زرداری یا بولا پہ درمائی ہے جو ہے ان کے سیاسی مخالف وہاں تک ان کو چاہیے اپنی جدوجہیں چاہیے رکھیں جنہوں نے ملک کو بقول عمران خان کے انہوں نے نقصان پچھایا تو ان کے خلاف ان کو محاذ کھونا چاہیے نہ کہ اداروں کے اقلاف نہ کہ پاک فوج کی اقلاف سلامتی کی اداروں کی اقلاف سلامتی کی ادارے پاک فوج عدلیاں یہ تو نیر کی ادنی ہیں ان کے متعلق اگر آپ بات کریں گے تو وہ ظاہر ہے پھر وہ ایک ادارے ہیں پاکستان کے اندر وہ ایک کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کی صددوں پر محافظ ہیں تو ایسے میں پھر آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا لہٰذا اس سے آپ کو گریز کرنا چاہیے لہٰذا کوٹ ہیں کہ اندر ناظرین ایک اور افیاد درج ہو چکی ہے پچتر مقدمات عمران خان پر درج ہو چکی ہے یعنی دیکھ رہے کہ اس ملک کے اندر جتنا چاہو جب تم کسی کے نہ رہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے ناظرین یہ وقت ہر پر آتے ہیں مشکل وقت گزر بھی جاتے ہیں لیکن آگے چلتے ہیں آسف زرداری نے کہا جی کہ عمران خان سے ہم بات کرنے کے لیے بلکو تیاری نہیں کیوں اس لیے کہ میں کہتا ہے جی عمران خان کو سیاستدان ہی نہیں سمجھتا وہ سیاستدان ہی وہ یوٹرن لینا اس کی خاصلت ہے یہ زرداری کہہ رہے ہیں اچھا انسان پوچھے کہ تم سیاستدان ہو بھئی تم تو ایک جگیردار ہو جگیردانہ نظام کے تہم تم چلا رہے ہو کاراچی تباہی کے ذمہ دار تم اتنے سالوں حکومت کرتے ہو صدر پاکستان بھی رہے ہو تم نے آج تک پاکستان کا کیا کیا ہے بتائے کتنا کرزہ تم لوگوں نے اتا رہا ہے تو تم نے کتنے یوٹرن لیے کہ کل تک تمہاری اور نولی کی اٹ کتے نہ بہت سی ہے تو شواز شریف کہتا تھا میں سڑکوں پر کسی تم کہا زرداری کو اور زرداری کہتا تھا کہ نواز شریف کو میں جیل کے اندر ڈالو گا تو اس نے مجھے جیل کے اندر ڈالا تو یعنی آج تم ایک ہو گئے کیوں کہ تم ایک جو ہوئے ہو وہ یوٹرن لیا ہے تم لوگوں نے اپنی بہت بڑی ایک پلانی کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور یہ پوری قوم جانتی ہے تم اکٹھے کیوں ہوئے تو بہرحال سیاستدار اس وقت پاکستان کے اندر کوئی بھی نہیں ہے یہ سب کھلوار ہیں یہ سیاستدار ہوتے نا تو ملک کا کچھ کرتے جیسے برطانیہ دیکھ لے ملکہ دیکھ لے کینیڈا دیکھ لے وہ سیاستدار ہے جو اپنی ملک کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اور ترقی ان کی ملکی ہو رہی ہے اور دیکھیں وہ کسی کا کرز بھی رہی انہوں نے دینا تو یہ یہ سیاستدار تم سیاستدار کا کرزہ پہ کرزہ کرزہ پہ کرزہ لے گئے کھائی جا رہے ہو کھائی جا رہے ہو ملکہ بڑھا گھر کر رہے ہیں یوٹرن تو برحال یہ آسمری زرداری کی جو باتیں ہیں یہ ایک بڑے میں سمجھتا ہوں عجیب ہے بات کیوں نہیں کرنی چاہیے کہ سیاستدار امران خان نہیں ہے تو پھر کون ہے تو برحال ہمیں تو کسی سے نہیں سیاستدار صاحب آباد کرو پاکستان کی اسلامتی استقام کے لیے آپ کو مل بیٹھنا ہوگا تو آگے چلتے ہیں کہ رانہ سناؤلہ نے کہا جی کہ گرفتاری کرنا ہمارا شوق نہیں ہے براہ خان کو بات تو ٹھیک ہے ان کی رانہ سناؤلہ خان ایک منجو سیاستدار ہے صحیح معنی کے ادر وہ ایک سمجھدار ہے اور وہ سمجھداری کے ساتھ اپنا ایک معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم عمران خان کو گفتار کرنے کا شوق نہیں لیکن عدالتوں کے اندر رہے پیشنا ہوئے تو پھر مجبوری ہے ظاہر ہے قانون کا سامنا تو کرنا پڑے ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح بجائے چھپنے کے ان کو عدلیہ کے سپریم کوٹ کے ایک چیف جسٹس کے سامنے پیش ہو جانا چاہیے ان سے کوئی اپنا تحفظ مانگتے ہوئے ان اف آئی آر کو ختم کرنا چاہیے قانون سے بارال عدالتیں ہیں وارانٹ گرفتاری ہیں تو ظاہرہ آئی اس وقت پیڈیم آپ کی سیاسی مقالف ہے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا لیکن رانہ سناؤلہ خان نے بڑا ایک سمجھداری کا بیان دیا کہ انہوں نے کہا جی ہم اس کو گرفتار نہیں کریں گے اس پر میں میں پتاتا ہوں کہ وہ کیوں گرفتار نہیں کریں گے خواجہ عاصم نے بھی کہا کہ یہ یوں ہی بھاگتا رہے چھپتا رہے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے بلکہ اس کے بھاگنے چھپنے سے ہمیں پائے گا یاد رکھیں گرفتاری جو انسان کو لیڈر براتی ہے گرفتاری انسان کی ترقی کا باعث باتی ہے یہ موقع تھا عمران خان اگر جیل کے اندر چلے جاتے ہیں اور اپنی گرفتاری دیتے تھے ہونا کچھ بھی نہیں ان کو ہو لیکن یہ عوام کے اندر مزید مقبول ہو جائیں گے کیونکہ عوام کی ان کے جو ہے قاس کے میں قوم کی جدوجد کے لیے پاکستان کی اسلامتی استقام ترقی کے لیے یہ ازادی چاہتا ہو تو ازادی کے لیے پھر جیلوں کے اندر جانا پڑتا ہے تو ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ یہ حکومت ان کو اس لیے گرفتاری کرنا چاہتی کہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے عمران خان جیل کے اندر زیادہ دیر ہو سکتا ہے بیمار ہو جائی ایسی ان کی کوئی اپنا بیماری کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ کہیں جیل کے اندر کو کچھ ہو گیا تو کہیں حکومت کے خاتے میں نہ پڑ گیا تو اس لیے بھی یہ حکومت جو ہے نا ان کو گرفتار کرنے کا زیادہ یہ صرف ایسے نہیں وہ کہتے پیڑنے چاہتے شیر آیا شیر آیا روز مزاکت ہے شیر آیا شیر آیا اور لوگ روزے کام بھی پھڑ لیا ہے ٹھیک ہے نا تو ایک دن آئی گیا تو لیٰذا یہ جو ہے نا حکومت ڈرا رہی ہے اب وہ آ رہے جی آ رہا حالانکہ وہ نوٹس بسو ان کو صرف نوٹس پر دسک کرانے کے لیے آئے تھے لیکن شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ جناب رفتار یہ دیکھتے اب ناظرین آگے چلتے ہیں ساکم نصار جو ہے سابق کی جیسے اس نے بھی ایک نیا پٹور اپس کھول دیا اس نے کہا کہ میں نے مراکر کو پورے کا پورا صادق میر نہیں قرار دیا تھا میں نے تھوڑا بھوزہ کہا تھا یعنی اس نے بھی اپنا پیان واپس لے لیا بچہ سادق میر تو اے ہی کوئی نہیں پاکستان کے اندر چاہے مراہ خان ہو چاہے آسف علی زرزاری ہو مولانا فضرمان صاحب ہو کوئی بھی بیرے سمیت نہیں کوئی سادق میر نہیں سادق میر ایک ہی ذات تھی عقل صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی سادق میر تھے ان کے بعد جو ہے ہم نے یا صحابہ اکرام تھے اولیاء اکرام ہیں اس کے علاوہ میں نہیں سمیتہ کوئی سادق میر ہے کوئی سادق میر نہیں ہے یہ غلط بات ہے یہ دل کو کچھ کرتے ہیں رات کو کچھ کرتے ہیں یہ سادق میر بہرہ ساکرمان نے بھی اپنا بیان واپس لے لیا ناظرین یہ سیاسی سیاسی صورت ہے اندھا بھی آپ سے بات کرتے رہیں گے اللہ علیہ وسلم پاکستان کی فاضر فرمائے